جی والیکم سلام خوزہ صاحب پہلے نقفی صاحب کا استیفہ اور پھر عجازو لحسن صاحب نے استیفہ دے دیا یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں یہ جب بھی ماشاءاللہ زل سبحانی جو چوتھی مرتبہ وزارت عظمہ کے لیے ماشاءاللہ تاج پوشی کی تیاری کر رہے ہیں یہ جب بھی آتے ہیں تو یہ ہمیشہ عدالتوں پر یا یہ حملہ کرتے ہیں ان کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ آپ کو شیئر علم نہیں ہے لندن پلان کا یہ حصہ ہے بھائی آپ کیوں نہیں سمجھتے یہ عدالت میں یہ عدالت کو دلخت کرتے ہیں پھر عدالت کے ججز کو یہ معذول کرواتے ہیں پھر یہ اس پر حملہ کرواتے ہیں یہ معاملہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پا یہ سو فیصد ہی اٹیچ دیکھیں سارا نظام انہیں کے ساتھ اٹیچ ہے لکوی صاحب نے مخدوم علی حان صاحب بیریسٹر علی زفر صاحب خواجہ حریص صاحب کے ٹیم میں رکھی ایک دن پہلے وہ جواب جمع کرواتے ہیں اور اگلے دن اچانک رجائن کر جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو اجازو لیسن صاحب کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے پھر وہ نکل کے سسٹم میں سے آپ میرا نام اس میں سے بھول گئے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ مظاہر علی اکبر نکوی کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے انہوں نے پچاسوں درخواستیں لکھی ہیں چیف جسٹس کو ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے کسی چیز کو جواب نہیں دیا گیا ہے تین رکنی بینچ بنا دی گئی پھر حالانکہ ان کا کیس یہ تھا کہ دو سو نو میں آرٹیکل دو سو نو میں یا پریزیڈنشل ریفرنس کے ذریعے ہو سکتا ہے یا اون ایس اون سورس لے سکتی ہے جو ہے کمیشن جوڈیش کمیشن اور اس میں وہ تین کیسز جو آج تک ہوئے ہیں تاریخ میں جس میں ایک افتخار محمد چودری صاحب کا تھا دوسرا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا اپنا تھا جو چیف جسٹس موجود ہیں اور تیسرا شاکت صدیقی کا تھا تینوں صدارتی ریفرنس کے ذریعے ان کے خلاف جو ہے کاروائی کی گئی تھی جسے کل ادم کیا گیا اور جو دوسری بات ہے سورس وہاں کہیں ایسا تصور نہیں ہے کہ کسی نائے نائے اوہ بھائی کمپلینٹ تھی درخواستیں تھی وہ تو درخواست جج ایک کے خلاف فیصلہ کرتا ہے نا ہر کیس ہر کیس میں ایک فریق کے حق میں ہوتا ہے دوسرے فریق کے خلاف ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے ریت ڈال دی کہ جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ اٹھ کے جج کے خلاف الزام لگا دے گا کہ اس نے رشوت لی ہے جائداد بنائی ہے جاگیر بنائی ہے بچوں کو پڑھایا ہے قرائے لیے فیصل لیے اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس طریقے سے جب چاہے آپ نکال دیں تو جج کبھی بھی کام نہیں کر سکے گا پھر کوئی جج نہیں کام کر سکے گا اور کوئی جج جو پھر یہ بات نکوی صاحب کونسل کے سامنے بتاتے ہیں کہ یہ سارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اتار کے بیٹے اسی کے حسابات علاج کے لیے جاتے ہیں ارے بھائی یہ تو واضح نظر آ رہا ہے انہوں نے بار بار لکھا ہے کہ یہ جو ہے جوڈیشل کمیشن کا جو ممبران ہے بس شمول چیز جسٹس صاحب وہ بائسٹ ہے انہوں نے بار بار لکھا ہے لیکن ان کی کسی نے شنوائی کرنے وہ ہی نہیں کیا اور پھر دیکھیں پھر دیکھیں پھر دیکھیں اس پر طرح یہ کہ اگر اس نے صیفہ دے دیا تو پھر بھی کاروائی کی جا رہی ہے اور جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ بھی عدالت کو منحدم کرنے کے محترادف ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے جیسے آپ نے کہا اجازالعاصن انتہائی نفیس انتہائی کامپیٹنٹ آدمی ہے انتہائی باوقار اور انہوں نے جو ہے جو فیصلہ جات ان کے آئے ہیں وہ مسٹ کریں گے آپ دیکھئے گا کہ یہ محسوس کریں گے اور پھر آگے سے آفریدی صاحب کا نام آ رہا ہے آگے سے جو ہے منیب صاحب کا نام تو یہ بہتری مجھے نہیں پتا آپ کہہ رہے ہیں نا منیب صاحب چل رہا تھا نا سوشل میڈیا پر رہا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسا ہے میرا سوال یہ ہے کہ نکویس صاحب نے آپ ان کے وکیل ہیں اسطیفہ دینے سے پہلے آپ سے مشاورت کی نہیں آپ کو بھی نہیں پتا تھا نہیں مجھے کیوں پوچھیں مجھ سے کیوں نہیں مطلب یہ نہیں ہے جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے بیسیوں درخازیں دیئے اور شنوائی ہی نہیں ہو رہی ہے اور پھر جو تین میمبر بنچ بنا دی کبھی تین میمبر بنچ بنتی ہے جب پانچ میمبر جو ہے اس کی کمیشن کے خلاف آپ نے جب خبر آئی کہ اسطیفہ دے دیا نکویس صاحب نے پھر آپ نے رابطہ کیا ان سے اوہ بھائی مجھے تو خود فرصت نہیں ہے اڈیالہ جیل سارا تھا صبح سے لے کے تو مغرب تک بٹھاتے ہیں وہاں آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اتنے سخت الزامات تھے نکویس صاحب کہ ان کا دفاع نہیں کر سکتا نہیں کوئی الزام ایسا تھا ہی نہیں جس کا جواب نہ ہو وہ بڑا ٹیبلیٹڈ جواب تھا سارا کچھ تھا پھر آپ یہ بات مانیں پھر یہ سر آپ بات مانیں کہ جسٹس قاضی فائز ایسا اصحاب کے حوالے سے مضبوط آدمی تھے ان کی اہلیہ کو کٹیرے میں کھڑا کیا گیا ان کے سارے ایسٹڈ ڈکلیر کیے گئے پوری فیملی کو لیکن وہ ڈٹے رہے رزائن کی طرف نہیں گئے نہ نکویس صاحب اپنے الزامات کا دفاع کر سکے اور نہ ایجازت سب پریشر لے سکے میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ چھے چار سے انہیں نکال دیا گیا تھا اور پھر ریویو میں نظر ثانی میں چار چھے ہو گیا چار چھے ہو گیا تو وہ جو جج صاحبان سے پوچھیں جنہوں نے جو ہے پہلے ان کے خلاف فیصلہ کیا پھر ان دو جج صاحبان نے ان کے حق میں دیا ذرا ان سے پوچھئے گا مجھ سے نہ پوچھیں اس کی اجازت علیہ السلام صاحب کی کیا وجہ ایک ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک جو انہوں نے زائن کی اب تو وہ کمپلینٹ بھی نہیں تھا نہیں کوئی کوئی ایسا نہیں تھا اجازت علیہ السلام یا دوسرے جج صاحبان جو آپ کے سامنے اوپن اوپن وار چل رہی تھی جب عمر حطاب اندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو آپ کو پتہ یہ اجازت علیہ السلام صاحب یہ مطاہر علی اکبر نقوی صاحب منیب صاحب یہ جو ان کے آکھ ججز ان کے ساتھ تھے اور قاضی صاحب کے ساتھ ساتھ تھے ان کے جانے کے بعد پھر پینڈولم توازن قاضی صاحب کے حق میں آ گیا کیونکہ ان کی مجورٹی ہو گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے انتقامی جو کچھ چل رہا ہے میں اس لیے نہیں بات کروں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا عدلیہ کا ادارہ جو ہے وہ تباہ حالی کا پہلی شکار ہے اور میرے کیسے وجہ سے اس کو اور زیادہ ذکر نقصان پہنچے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے جس طرح سے بیوروکریٹس کا ہوتا ہے اگر کسی جاج پر الزام ہے جیسے کل چیف جسس نے کہا کہ استیفہ دینا ان کی ذاتی وجہ ہو سکتی ہے لیکن جو الزامات ہیں ان کو ان کا دفاع کرنا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں کیا یہ درست نہیں ہے احتساب کی روایت لیکن یہ یہ ان کا فورم نہیں ہے یہ ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے وہ صرف یہ سن رہے ہیں کہ ججی سے ان کو جو ہے سب اکدوش کیا جائے ججی سے جب مصطعفی ہو جاتا ہے جج تو اس کے بعد سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی ہمیشہ جو ہے وہ کل ادھا متصور ہوتی ہے اگر کوئی اور ایسے جو انہوں نے ارتکاب کیے ہیں جو کسی اس کے مواخذے کے ذائچے میں آتا ہے تو قوانین موجود ہیں وہ مدعی یا مستقیس جنہوں نے نالش کر رکھیے جنہوں نے درخواستیں دیئے وہ جائیں اور اپنی جو ہے قانون کے مطابق کریں لیکن سپریم کورٹ خدا رہا اس طرح اپنے ادارے کو جو ہے منحدم نہ کریں سیئی ہے کیا آپ اس کاروائی کو چیلنج کریں گے مجھے کیا ضرور پڑی یہ چیلنج دیکھیں میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں اگر وہ مجھے انگیج کریں گے یا میری خدمات ان کو درکار ہوں گی چیلنج کرنا چاہیے مجھے نہیں بتا یہ ان کی سواب دید ہے اگر چیلنج کریں گے تو میں لکھ کے دیتا ہوں ایک بھی الزام ایک بھی الزام جو ان پہ لگا ہے اس لائک نہیں ہے کہ وہ کسی جیڈیشل سکروٹنی کی پرق پر وہ اتر سکے وہ بالکل عبس ہے الزام جھوٹے ہیں غلط ہیں تمام چیزوں کا اس کے پاس جو ہے وہ ہم نے ڈاکیمنٹری ثبوت دیا ہے یہ ثبوت وہ کاؤنسل میں دے دیتے جب کاؤنسل سننے کو ہی تیار نہیں تھی اور وہ خود کہہ چکے عدم اعتماد بتا چکے اور کر چکے تو پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھینس کے آگے بین بجانے کا آگے اور بھی کتل رہے ہیں سسٹم میں سے لوگ مجھے نہیں بتا لیکن دیکھیں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے کوئی دھرتی ماں میرے خیال میں اس وقت رو رہی ہوگی خون رس رہا ہے دھرتی ماں سے ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی ماں سے اپنی پاکستان سے بس کر دیں میرے خیال میں اس نظام کو چلنے لیں ملک کو چلنے لیں اس طرح ملک نہیں چلا کرتے